ہر میڈیا دارہ اس خبر میں کفر کر رہا ہے اور ادنال کینیڈا دا بھی لنک ہے کینیڈا دے پردان منطری جسٹن ٹورو سمیت نیٹو دے بڑے لیڈرز جنہیں انہوں نے حالی دیوچ نیٹو سمیٹ چڑھا ہوا ہے اتھے ملاقات کی تھی ہے تھوڑوں تھوڑی جی بیکگراؤنڈ دس دن میں ہے کہ نیٹو سمیٹ دی کی بیکگراؤنڈ اور کیوں دنیا پر دے وچی دی چرچہ چل رہی ہے کینیڈا دے پردان منطری جسٹن ٹورو بھی اتھے موجود سے گئے اور کی کچھ انہوں نے کیتا وہ بھی تھوڑنا شیئر کرانگے بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ نیٹو دا جیڈا الائنس ہے گا وہ 1949 دیوچ بڑے آسے گا 1949 دیوچ یہ جیڈا ملٹری الائنس بڑے آسے گا یہ پہلا 12 کنٹریز دیوچ بڑے آسے گا اور کینیڈا بھی 1949 دیوچ یہ دیوچ سے شامل ہو گیا سے گا چوبی اگست 1949 24 اگست 1949 دو کینیڈا ایدوچ شامل ہو گیا سے گا بارہ کنٹریز تو سٹارٹ کیتا گیا جیڈا اے الائنس سے گا اے دیوچ چے ساف کیا گیا سے گا سیکنڈ ورڈ وار تو بہت الائنس بڑے آسے گا اور فاؤنڈنگ میمبرز دیوچ چے کینیڈا بیلجیم ڈینمارک فرانس آئس لینڈ اٹلی لکسنبرگ نیدللینڈ نوروے پورٹوگل انگلینڈ اور امریکا اے سی گیا اور اچھے سی بھی ضرور ذکر کار دیئے کہ جیڈا اوٹوا ایگریمنٹ دے نامتے مشہور سگا 1951 انیس سو اکونجا دے بیچ جیڈا اے داکومنٹ بھی سائن چیتا گیا سگا ہون جیسی آج دی گل کریئے تھے آج اے دی بچ باتی میمبر کنٹریز جیڈیاں نے او شامل ہو چکی آنے باتی میمبر کنٹریز جیڈیاں ہیں گیا نے آج دی جیسی گل کریئے ہو دے بیچ سب تو پہلنا تے نائنٹین فیفٹی ٹو دے بیچ سی گریس اور ٹرکی دے بچ شامل ہو گئے سی پھر اس میں ویس جرمنی کیا جاندہ سی ہونکہ ہے جرمنی ہے گیا انیس سو پچو انجا جرمنی بچ شامل ہو گیا سی پھر سپین انیس سو بیاسی شامل ہویا اور پھر اس سو بعد کئی ہور کنٹریز یہ دے بچ کے چک ریپبلک ہنگری پولین بلگیریہ اسٹونیا لیٹیویا ساری کنٹریز ہونی اور یہ دے بچ شامل ہوندیاں چلیں گیا ہم بڑا اہم سوال ہے کہ جو نیٹو دے سمیٹ ہو رہے ہیں سی دے بچ سارے اندھی نگاوہ اس کا نگیاں ہویا سی گیا کہ انیس سو چوران میں نائنٹین نائنٹی فور دے بچ یہ وعدہ یکرینو کیتا گیا سی گا کہ تھو انو اسی سپورٹ کرانگے نیٹو دے بچ شامل بھی کر لیا جائے گا ویچہ تقریبا ہر یورپین کنٹری دے بچ شامل ہوندی اپلیکیشن پاس لیکن نیٹو دیاں پھر شرطہ بھی ہوندی ہیں اور وہ دے بچ ایک شرط اے بھی ہے کہ ہر کنٹری نو اگری کرنا پہندا ہے جیدہ کہ ہونے ہی سویڈن دے تھوڑی جو رکاوٹا جیدی آرہی ہیں سی گیا وہ دے بچ ایک رکاوٹ اے بھی سی گی کہ جو ترکی ہے گا ہے ترکی فائنلی انہیں پروف کیتا اور پھر ہی سویڈن نو شامل کیتا گیا سی گا سوڑے سمٹ شروع ہوند تو پہلا ہی سارے ان دے نگاوہ لگیاں ہوئی یہاں سے کہ یوکرین دے بارے کی فیصلہ لیا جانتا ہے سب تو پہلا دے تو ان نتیجہ داست دیئے کہ جنہاں ملٹری الائنس دے سمٹ ہے نیٹو ختم ہو گیا ہے اور یوکرین نو میمبرشپ پہ دیتی ہی نہیں گئی نیٹو دی بلکہ جو من کتی جا رہی سی گی یوکرین دے راشتبتی بلاد مورزلنس کی بولوں کہ کوئی ٹائم لائن ضرور دیتی جا ہوئے کہ آخر کدو یوکرین نو شامل کیتا جائے گا سو ٹائم لائن بھی نہیں دیتی گے بس یہی کیا گیا کہ جلدی شامل کیتا جائے گا نیٹو دے جڑے لیڈرز دے انہاں دائے ہی کہنا ہے کہ یس اسی تے بلکی ہو رسان کر رہے ہیں یوکرین نو ہر مدد دیتی جا رہی ہے انہوں نے فلینشلیٹ دیتی جا رہی ہے ہتھیار دیتے جا رہے ہیں رشیہ دے خلاف لڑائی لڑا نو اور جڑے سٹیپ سے گئے ہونا دے بس کٹوٹی ہو گئی ہے پہلا آخری دو سٹیپ بجے ایسی ہوتے بچیوں بھی ایسی ایک سٹیپ کٹا دیتا ہے اور اسی پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ یوکرین نو اسی نیٹو دی ممبرشپ دینے لیکن اصل وجہ جڑی ہے سٹوری بہنڈا ہیڈ لائنز اسی تو انہاں سانجی کر دینے ہیں آرٹیکل فائیو جو نیٹو دا ہے جو ایک لیرلی کہندہ ہے گا ہے کہ آرٹیکل فائیو کے مطابق یہ ایک بھی نیٹو ممبر جو اٹیک ہوندہ ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس ساری ہاں کنٹریز جو اٹیک ہے گا ہے اور پھر یہ دیا ممبر کنٹریز میں ایک دوسرے دی مدد کرن گیا ویسے ایک دیا ایکسپلیسٹیٹلی نہیں لکھیا گیا مطلب بڑا صاف ہے انٹرپیٹیشن رہی ہی نکل دی آرٹیکل فائیو دی کہ جو ایک کنٹریز تے اٹیک ہویا تو سمجھ لو کہ باقی ساری ہاں کنٹریز نے صرف صلاح ہی نہیں کر لی صلاح تکرن گیاں جو لکھیا ہویا پر او دنال نال پھر او ساری ہاں کنٹریز تے اٹیک سمجھا جائے گا اور پھر سمجھ لو کہ جوابی کاروائی دیوچ ساری ہاں کنٹریز کٹھے ہو کے جواب دین کیا اج یکرین نیٹو ممبر شپ دین دا مطلب اسی ہے سمجھ سکھ دے ہیں کہ صدہ مطلب یہ ہے کہ پھر جو باقی ساری ہاں بطی کنٹریز نے انکلوڈنگ امریکہ برٹین کینیڈا اس ساری ہاں رشیہ دنال صدہ جنگ دیوچ آ جانگیاں لڑائی لڑنی پہ گئے اور جو لڑائی نہیں لڑ دیا تو پھر نیٹو دی میمبر شپ دا مائنے ہی کھاریج ہو جانگیا آٹیکل فائیو ہی کھاریج ہو جائے گا اور ادھا صدہ اشارہ رشیہ نے صاف کر دیتا سگا سمیٹ دے پہلے دن جدو شروع ہے نیٹو دا سمیٹ او دے پہلے دن ہی رشیہ نے جم کے بمباری کی تھی یوکرین دے ہوتے اور کل بھی رشیہ نے کیو سمیت اور کئی تن بڑے شہران دے ہوتے جم کے رشیہ نے بمباری کی تھی اور رشیہ اس صاف کر رہا ہے کہ اسی لگاتار اٹیک جڑا ہے اوہ یوکرین دے ہوتے کر دینا مانگے تقریباً پانچ سو دن دے آس پاس ہو چکے نے اس زبردست اٹیک نو ایسے بلے خون دیا ہونے اس تو بعد اگلا اہم سوال ہے کہ آخرکار ہوئے گا کیس تو کے اگر جو ٹائم لائن جو نظر آ رہی ہے جو سٹوری بہیندہ ہیڈ لائنز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ انوالے سمیٹ دیوش جتھے اس حجاب دیتا جا رہے ہیں یوکرین نو کہ پہلے لڑائی یہ ختم ہو جائی یا کتو کٹ سیز فائر تو ضرور ہو جائے ریشیا جتھے ڈیفنیٹلی چاہے گا کہ کرمیا دے کورڈ ہے گئی ہے گا ہے اس علاوہ ڈانواز یا ہور کچھ ہور ایڈیا جڑے ہیں وہ یوکرین نو دینے پہن گے یوکرین کو زمین بھی کمی نہیں ہے زمین دے لحاظنا ایکانومی دے لحاظنا سی گل کری ہے تو یورپ دے ویچھے تقریباً چار یا پانچ بڑیاں کنٹریزا نام آ سکتا ہے جرمنی جو کہ سبتہ ظاہر لیڈنگ ایکانومی ہے پر جرمنی تو بعد جیسی گل کری ہے جرمنی فرانس اٹلی انگلینڈ پر اس تو بعد تو پھر یوکرین دا ہی نام آئے گا زمین دے لحاظنا یا سٹرنس دے لحاظ دینال سو یوکرین کیا اس زمین اپنی دے دے گا اور ریشیا دینال پھر سیز فائر کر کے سن جاتا کرے گا اور اس تو بعد پھر وہ شامل ہو جائے گا نیٹو دیوچ یا اس دیوچ خور دیری ہو سکتی ہے